مائی ڈیئر میس اتیا آپ کے ملامت نامہ کا بہت بہت شکریہ جس سے میں بے حد لطف اندوز ہوا ملامت سے زیادہ دوست کی اور کوئی چیز لطف اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی مجھے ہز ہائنس کا دعوت نامہ ہیدر آباد میں ملا تھا اور اس کے بعد ہی میں نے آپ کو خط لکھا تھا کہ میرے لئے موروڈ جنجیرہ آنا کیوں ممکن نہیں ہے کل میری واپسی پر مجھے آپ کا میٹھی چھڑکیوں والا خط ملا اور میں نے ہز ہائنس کو تار دے دیا کہ میں اپنے کالج کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آسکتا جو اتنی مرتبہ میرے لئے سنگرہ بن چکی ہے اگر میں ہیدر آباد میں کچھ دن اور ٹھیرتا تو مجھے یقین ہے کہ ہز ہائنس نظام مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار فرماتے میں وہاں کے سب سے بڑے آدمیوں سے ملا اور ان میں سے بہت سونے مجھے اپنے یہاں مدوبی کیا تھا میرا ہیدر آباد جانا کچھ مانی رکھتا تھا جسے میں باوقت ملاقات پیان کروں گا میسٹر و میسیس ہیدری سے ملنا میری سیاحت کا واحد مقصد نہ تھا شاید آپ جانتی ہیں کہ ہیدر آباد میں ان سے ملاقات کرنے سے قبل مجھے ان سے واقفیت کی مسرد بھی حاصل نہ تھی میں ان کے یہاں کے قیام سے بہت لطفندوس ہوا یہ میسیس ہیدری کی انتہائی مہربانی ہے کہ وہ میرا ذکر اس محبت سے کرتی ہیں مجھے ان کے یہاں گھر کا سا آرام ملا میں ان کی عربی سپیرٹ کو بہت پسند کرتا ہوں اور ان تمام کاموں میں جو ان کی توجہ یا ہمدردی حاصل کر لیتے ہیں میں ان کی سمجھداری اور دانشبندی کا مدہ ہوں زیادہ تر میسٹر اور میسیس ہیدری کے اثرات کا نتیجہ تھا کہ مجھے ہیدر آباد کی سوسائیٹی کے باز بہتری نمونے دیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی میسٹر ہیدری عالی کلچر اور وسیع ہمدردیاں رکھنے والے شخص ہیں میں انہیں خوشک حقائق اور مالی عداد و شمار کا آدمی سمجھے بیٹھا تھا لیکن قدرت نے انہیں ایک نہیت نفیس تخیل اور بہت ہی نازک دل عطا کیا ہے میرے دل میں ان دونوں کا بہت احترام ہے ان کا گھر دوسری حقیقی جگہ ہے جہاں مجھے گھر کاسا آرام ملا پہلی جگہ آرنلڈ کا گھر تھا میسٹر ہیدری اپنے میں وجدانی کیفیت رکھتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ واضح طریقے سے چیزیں سیکھ سکتی ہیں جتنا مرد اپنے تھنڈے تجزیہ کرنے والے اس تدلال کے ذریعے سیکھنے کے عادی ہیں اب آپ کیا اتنی مہربانی نہ کریں گی کہ ڈیئر ہائی نیسس سے میری جانب سے معذرت پیش کر دیں اور معافی مانگیں مجھے معلوم نہیں کہ میرے اس خط کا کیا حشر ہوا جو میں نے آپ کو ہیز ہائی نیس کا تار ملنے پر پھیجا تھا میں بدقسمتی سے ایسا شخص ہوں جو اپنی دلی محبتوں کو زہر نہیں کیا گلتا لیکن اس کے باوجود وہ عدم اظہار کے باعث بہت امیق رہتی ہے اس وجہ سے لوگ خیال کرنے لگتے ہیں کہ میں بے حص ہوں برائے کرم ڈیئر ہائی نیسس کو یقین دلائیے کہ میں ہمیشہ ان کے کہنے میں ہوں اور جب کبھی میرے لئے جنجیرہ آنا ممکن ہوگا میں نہائیت مسررت کے ساتھ ایسا کروں گا میری اتفاقی چھٹی صرف دس دن کی تھی اور وہ اٹھائیس تاریخ کو ختم ہو گئی میں ہیدر آباد سے تیس کو روانہ ہوا اور ہیدر آباد سے لاہور تک جانے میں تقریباً چار دن لگتے ہیں اس کے علاوہ مجھے واپسی پر اورنگ زیب کے مقبرے کی زیارت بھی کرنی تھی جس پر میں ایک نہیت ولولہ انگیز لزم لکھنے والا ہوں جو کردو پڑھنے والوں کے لئے نہائیت درجہ روح پرور ہوگی میں انتیسویں کی صبح کو لاہور پہنچا اور سیدھا کالج چلا گیا وہاں سے کشیری ان حالات میں آپ خود ملائزہ کر سکتی ہیں کہ میرے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ میں جنجیرہ کا سفر اختیار کرتا مجھے یقین ہے کہ اس تشریح سے آپ کو یقین آ جائے گا اور آپ میری فقالت کریں گے مجھ میں خامیہ ضرور ہیں لیکن ریاکاری اور بھی اتنائی مجھ میں نہیں ہے شاید آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں خود اپنے لئے بھی ایک راز ہوں لیکن یہ راز ایسا ہے جس کا علم سب کو ہے وہ راز ہوں کہ زمانے پر آشکار ہوں میں ممکن ہے میرے اتوار عجیب معلوم ہوتے ہوں لیکن اس خراب دنیا میں جہاں کے طور اتوار میرے طور اتوار سے زیادہ عجیب واقع ہوئے ہیں موقع ہی وہ واحد میار ہے جس سے کسی شخص کی حقیقی فطرت کو پرکھا جا سکتا ہے اگر کوئی موقع آیا تو میں یقیناً آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنے دوستوں سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں اور میرا دل ان سب کے لئے کس گہرے طریقے سے بہتاب رہتا ہے لوگ زندگی کو پیارا سمجھتے ہیں اور صحیح بھی یہی ہے مجھے میں طاقت ہے کہ میں اسے مفت دے دوں جب کبھی دوسروں کو اس کی ضرورت ہو نہیں مجھے بے پرواہ یا ریاکار نہ کہیے کنایتن بھی نہیں اس لئے کہ اس سے میری روح کو تکلیف پہنچتی ہے اور میں اس خیال جسے کانپ اڑتا ہوں آپ میری فطرت سے ناواقع بھی کاش میں اپنے دل کو اندر سے دکھا سکتا تاکہ آپ بہتر طریقے سے میری روح کا مشاہدہ کر سکتیں جس کے متعلق آپ کا خیال ہے کہ ریاکاری اور بی پرواہی کی وجہ سے اس پر تاریخی چھا گئی ہے برائے کرم میری جانب سے اس ناگزیر کوتائی کی معافی مال لیجئے اور مجھے فوراً اطلاع دیجئے کہ میری تشریح نے ان کو مطمئن کر دیا ہے آپ کا ہمیشہ کا صادق محمد اقبال